یہ حکومت فیصلہ کوئی بھی آئے کیا اس کو قبول کرے گی جس طرح کہ یہ بیانات دے رہے ہیں؟ عدیہ کو کسی طرح جن تباو میں لائیں ان کو بلیک میل کرے ان کے خلاف مختلف ہر بھی استعمال کر رہے ہیں یعنی حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کو اندر سے جو انہیں ڈیوائیڈ کرے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشاللہ آ جائے گا امرجنسی ڈکلیئر ہوگی کچھ نہیں ہوگا نہ کرنے دیں گی نہ ہوگا فیصلہ کوئی بھی آئے حکومت نے نہیں ماننا یہ ڈیسائیڈڈ ہے ان کے بیانات سے ان کے گفتگو سے ان کی دڑکیوں سے لگ رہا ہے وہ فیصلہ نہیں مانتے میں کہتا ہوں کہ اگر اب بھی وہ حکومت ختم کرے ایڈیشن کے لیے تیار ہو تو کچھ نے کچھ سروائیوں کی چانس بن سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ ایک بڑا الائنز بنائیں گے اور اس کے خلاف ایک محصر تحریک چلائیں گے انشاءاللہ محصر تحریک چلائیں گے وہ کلائے گٹھے ہوئے ہیں اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا انہیں کہا کہ چیف جسٹس نظریہ ضرورت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں ہم نوے دن میں انتخابات کا جو آئینی تقاضہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے کو اپنی ریڈ لائنز سمجھتے ہیں اعتزاز احسن کا کردار جو ہے نا اور کوسہ صاحب جو ہے لطیف کوسہ صاحب سردار لطیف کوسہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان اس وقت سہزاویاتی کرائیسز کے اندر پھرستہ چلا جا رہا ہے معاشی بہران اپنی جگہ پر ہے سیاسی بہران سر پکڑ رہا ہے تو آئینی بہران میں بدل رہا ہے کونسٹیوشنل کرائیسز کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہم صرف بات برائے بات نہیں کر رہے ہیں خود سیاستدانوں کے جو بیانات ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر جوابیاں ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں وہ کہتی ہیں تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ ہیں یہ کرپشن اور اعتصاب سے بچنے کا نیٹورک ہے جو اب ہونا نہیں ہے تم تو ڈوب رہے ہو نئے سہولتکاروں کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑو گے یہ اس وقت چیف اورگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم نواز شریف صاحبہ ان کا ٹویٹ ہے اور دیکھئے کہ کس انداز سے براہ راست ججز کے کنڈکٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فل کورٹ نہ بنا تو آئینی بہران کے باعث امرجنسی یا مارشل لاؤ لگنے کا خدشہ ہے آج سپریم کورٹ اف پاکستان کے اندر الیکشن التوا کیس کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن کے التوا کیس کے اوپر سمات ہوئی بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی جانب سے بار بار جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی خدشات کے باعث ہماری افواج بیزی ہیں اس وجہ سے الیکشن میں التوا کیا جائے اس کے اوپر موزد چیف جسٹ پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر بری افواج بیزی ہیں اور بارڈر پر بیزی ہیں تو بحری اور فضائیہ افواج کو یا پیرامیڈیکل فورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے تو چند دن کے اندر ٹریننگ دے کر ان سے کام لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن التوا کے معاملے کے اوپر حکومت کی طرف سے جو دلائل دیے گئے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا ہے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا لیکن دڑکیاں لگی ہوئی ہیں حکومت وقت کی ابھی اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلائے گیا وزریعظم پاکستان کی سربراہی میں اور اس ہنگامی اجلاس کے اندر کیا فیصلے کیے گئے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا سب سے بڑا سوال ملین ڈالر کوئسٹن یہ رہے گا کہ کیا یہ حکومت چیف جسے جب پاکستان سمیت تین رکنی بینچ کا جو فیصلہ آنے لگا ہے اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو حق میں ہو یا نہ ہو کیا حکومت اس فیصلے کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بہت بڑا کوئسٹن مارک رہے گا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاتا ہم ایک بڑے کونسٹیوشنل کرائسس کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریننگ ٹونائٹ کی آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ کونسٹیوشنل کرائسس مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بول نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں اور آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوابی سے سینئر رہنوما اس کے علاوہ سابق سپیکر قومی اسیمبلی جناب عصد کیسر صاحب سٹوڈیوز مہمان ساتھ موجود ہے ملین ڈالر کوئسٹن یہ حکومت فیصلہ کوئی بھی آئے کیا اس کو قبول کرے گی جس طرح کہ یہ بیانات دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو اپنا اخلاقی جواس کو بیٹی ہے یعنی اس وقت جو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدیہ کو کسی طرح جن دباؤ میں لائیں ان کو بلیک میل کریں ان کے خلاف مختلف ہر بھی استعمال کر رہے ہیں یعنی حتیٰ کہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کو اندر سے جو اینڈ ڈیوائٹ کریں اور جو ہمارے ملک کی بقاہ اور سلامتی گارنٹی دیتا ہے جو ادارہ اس ادارے کو ملائن کرنے کیلئے اس کو تقسیم کرنے کیلئے صرف اپنی ذات مقاصد کیلئے اور صرف اس لیے کہ وہ کس طرح حکومت سے چمٹے رہے یعنی نہ آپ کے پاس سٹرنٹ ہے نہ آپ کو قوم نے ووٹ دیا کہ آپ ملک کی حکومت کریں حکومت کی عوام نے دے دیا یہ اختیار طریقہ صاحب کو دیا تھا مینڈیٹ ہمارا تھا ہم سے مینڈیٹ چینہ گیا عام سی مینڈیٹ چرایا گیا اس کے بعد یہ آئے اور اب اپنی اقتدار کو طور دینے کیلئے یہ ادارتوں کی پیچھے پڑ گئے ہیں بلیک میرنگ کر رہے ہیں ہر قسم کار میں استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں بلکل کلیئر کروں سر دیکھیں اس وقت دور بلکل بدل چکا ہے اس وقت جو ہے نائنٹین اور ایٹیز نہیں آئی ہے یہ ٹوائنٹی وائنٹی ٹری اگر آپ میڈیو کو کنٹرل کریں گے تو سوشل میڈیا ہے کس کس کو تم کنٹرل کروگی اس وقت تو اپنا پیغام پہنچانا آواز پہنچانا اور اس وقت جو بیداری آئی ہے آواز میں اس وقت جو ایک شعور پیدار ہو چکا ہے اس وقت جو ہماری لیگی فرٹریلٹی جو اس کی بھی ایک بہت بڑی سٹرنٹ ہے ہماری جو نے میڈیا میں بہت اچھے بھولنے والے ہیں تو یہ بلکل جو بلاول نے بات کی ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرشللہ جائے گا امرجنسی ڈکلیر ہوگی کچھ نہیں ہوگا نہ کرنے دیں گی نہ ہوگا اگر کوئی اگر ایک اور چیز ابھی جو کیابنٹ ٹھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے اجلاس پرائم نیسٹر کی سربراہی میں اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ جنہ نے سرکلر جاری کیا تھا ان کے خدمات واپس لی جائیں یہ بہت بڑا ڈسین ہے ابھی کل فیصلہ آنے لگا ہے اس سے پہلے حکومت ہنگامی اجلاس طلب کر رہی ہے اور نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو بھی دو دو ادوار میں آپ کو پتا ہے کہ شام آٹھ بجے کے بعد آفٹر افتاری دوبارہ سے بلایا گیا پچھلے دنوں یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ کنفیوزن ہے ان کے انڈ پر یا یہ انکونسٹیوشنل کام کرنے کے لیے کونسٹیوشن کا سارا نہیں کوشش کر رہا ہے اس کی لیے کوئی مورلڈی نہیں ہے اس کی لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے اس کو ہر صورت پر اقتدار کے ساتھ چمنٹنا ہے ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہم تو صرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں منڈیٹ لے عوام سے جو بھی دیدشی پائے عوام کے اختیار ہے حاکیمیت ہے آلہ تو عوام کے پاس ہے اس ملک کو چلانا اس ملک کی پیسے لے کرنے عوام کا حق ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ عوام سے رجوع کرو عوام سے پریشمنٹ ڈیٹ لو تاکہ یہ ملک کی جو کرائیسز ہیں ملک کی اکانوی کی جو حالات ہیں ملک کی دیگر جو اسی گورننس نہیں سمبھالی جاتی ہے یا اس وقت جو ہے نا بہت بڑا آئینی بہران ہے تو عوام پیسے لے کریں نا اگر آپ کو اپنے آپ کو یہ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں تو کس قسم کی جمہوری پارٹی ہے میں خاص کر پوچھنا چاہتا ہوں پیپل پارٹی سے جو اس آئین جو کہتے ہیں کہ ہم آئین کے خالق کو ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں کہ آئین کے خالق ہیں ان کی جو لیڈر ہیں جس نے پارٹی بنائی ہے اس کی وہ ذریعہ تصورت تھا کانسٹیشن بکلٹ بنائے گئے اور انہوں نے بنایا اس کی وجہ سے اور آج جو بلاول بٹو جو لبولہ جا استعمال کر رہا ہے نا یہ اپنی نظریہ سے انہوں نے انہوں نے حراب کیا ہے بلاول بٹو پیپل پارٹی کی نظریہ پہ قائم نہیں رہا یہ صرف اقتدار کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں یہ جمہوریت کی دشمنی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ انہیں سو تریٹر آئین کی مطابق جو نائنٹی ڈیس کے اندر ایڈیکشن ہونا ایڈیکشن کروا ہے اور یہ اگر یہ بات کر میں ہم بتاؤں یہ پلٹیکل پارٹیز جو ہے اپنی بقا ختم کر لے گی اگر کوئی خدا رہا خواست ہے کوئی انکرسٹوٹیشنل کوئی چیز ہو جاتی ہے کس کی ذمہ داری ہوگی ہے یہ حکومت کی اور پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم لیکن میں ایک اور موتر کروں عوام اس کو قبول نہیں کرے گی یہ وہ عوام نہیں ہیں دیکھ لیا آپ نے یعنی اور پھر جو اس وقت بڑے ریزیلینٹ قسم کی عوام ہے اس ملک میں انکلاب آئے گا اس ملک میں ویسی مہنگائی کا بہت برا حال ہے عوام دو وقت کی رکھٹی کیلئے پریشان ہیں بیروزگاری بڑھ گئی ہے ملک میں ایکانومی کی کوئی حال نہیں ہے جو عوام کے پاس عبید ہونے چاہیے یعنی زندگی گزرتی ہے عبید کی اوپر اگر عبید بھی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس لیے میں حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ ہوشکے نہ ہونے اس قسم کی عرقتیں نہ کریں الیکشن ہے کچھ ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک مہینہ دو آگے ایک مہینہ دو پیچھے جو قانون کے اندر کوئی گنجائش ہو سکتی اسے ہم بات کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی گنجائش ہو سکتی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھرٹیت اپریل کے بعد میے کے انڈ میں یا جون کے شروع میں انتخابات ہوں تو آپ کو یہ اتراز نہیں ہے دیکھو میں یہ لیگل آدمی نہیں ہوں یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے اچھا نہیں ذاتی رائے ہی پوچھو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کوئی آگے پیچھے قانون میں گنجائش ہے تو ہم بلکل وہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن قانون کا نو توڑے عدلیوں کے اوپر عملہ نہ کریں اس بریک کا دوسرا اگر فیصلہ آتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو ہی انتخابات اگر مگر پہ بات ہو رہی ہے آٹھ اکتوبر کو ہی انتخابات میں جائیں آپ لوگ قبول کریں گے جو ڈیسیزن ہوگا وہ قبول ہوگا آپ کو ہمیں قبول ہوگا اگر تیس اپریل کا ہو تب بھی قبول ہے بیچ کی کوئی تاریخ دی جائے تب بھی قبول ہے آٹھ اکتوبر کا ہو تب بھی قبول ہے جو عدلت پیسلہ کرے گی ہم عدلت کی پیسلہ کے ساتھ ہوں گے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اگر مضلب یہ ٹائم بائی ہوتا ہے دو مہینے کا ڈھائی مہینے کا کانسٹیوشن تو کہتا ہے کہ ٹائم پہ ہو ویسے بھی آٹھ دس لوڈ آپ اوپر کر رہے ہیں تو آپ کو اتراز نہیں ہے کسی قسم پر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ جو عدلت پیسلہ کرے گی ہم عدلت کی پیسلہ کے ساتھ ہوں گے عدلت تو ایک ایکسپلینیشن دے گی لیکن مجھے افسوس چیز بات پہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ میں ہوتی ہوئی عملیہ کر رہی ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤں یہ جو سپیکر رولنگ آئی تھی اور سپیکر رولنگ کے خلاف بارہ بجی عدلت کولا تو اس وقت کو اس کو خوشی تھی ہماری رولنگ کو انہوں نے جو ہے نا ختم کر دیا اس کے وجہ جسٹی حکومت پہ بیٹھے اچھا اس وقت یہی چپ جسٹس تھا کہ کوئی اور تھا یہی تھے یہی جسٹس تھے کہ کوئی اور تھے بالکل یہی تھے اگر یہی تھی تو اس وقت ٹھیک ہے بھی نہیں کیونکہ مفادات کی حملی تو مان دیکھو ہمیں پیسلے پہ اب بھی اس پیسلے پہ ہمیں اختلاف ہے میں نے اپنا ریویو داخل کیا ہوا ہے میرا ریویو جو ہے نا سپریم کورٹ پڑھا ہوا ہے اختلاف ہے لیکن آپ اٹلیسٹ آپ نے اس کو ہمبلی قبول کیا ہے قبول کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں حکومت چھوڑی دیکھیں یہ میں ایک بات بتاؤں نا جو بھی ہو یہ چپ جسٹس اکیلہ بھی رہے نا وہ تاریخ کی رائٹ سیٹ پہ وہ تاریخ کی رائٹ سیٹ پہ وہ تاریخ پہ نام بنائیں گا وہ ہسٹری میں اس کا نام ہوگا تاریخ میں اس کا عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا سنیاری حروف پہ نام لکھا اس کو کوئی پروہ نہیں دو تین مہینی بعد ہے دو تین مہینی پہلے وہ جو پیسلے کر رہے ہیں وہ تو تاریخ بنا رہا ہے میں کہتا ہوں جی ان لوگوں کو کہ اپنی ذاتی سیاست کیلئے ملک غداؤ پہ نہ لگاؤ دیکھو پہلے سب سے ملک ہے پاکستان ہے پاکستان ہمارے بچے یہاں وہاں انہوں نے یہاں زندگی گزارنی ہے جب تک اس ملک کو ہم قانون کے تابع نہیں کریں گے آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے جب تک ملک میں آئین اور قانون کے حکم رہنے نہیں ہوگی یہ ملک نہیں چلے گا میں تمام پرٹیشن کو کہتا ہوں کہ خدارہ اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکل آؤ یہ ایگو کی وجہ سے کر رہے ہیں ایگو ہے یا اقتدار کو طول دینا ہے دو بات ہیں ایگو بھی ہے اور ذاتی مفادات بھی ہے ذاتی مفادات بھی ہے اور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے یہ الیکشن نہیں جیت بھی نہیں سکتے یہ تو بڑی بات ہے جانا ہی نہیں جاتے کنڈیڈیٹ بھی نہیں ملیں گے ان کو نہیں ملیں گے میں جب بھی دیکھ رہا ہوں نا جس طرح اس کو یہ ملک تو جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی جی لاہور کی جی ٹی روڈ میں مجھے کوئی سیٹ نہیں نظر آ رکے کی جیت جائیں گے اچھا پیپر پارٹی جو ہے نا سکڑ گئی ہے ادھر سے سندھ سے بھی سندھ سے بھی پنجاب میں تو بہت کم ہے ساؤت پنجاب میں بستہ ساؤت پنجاب میں بھی نہیں وہ برائنامی ہوگی ادھر مولویز جو ہے نا الحمدللہ مولوی صاحب نے جو فیصلی کیے نا مولانا فضل عمان صاحب نے جو فیصلی کیے کہ انہوں نے اپنے سارے شہداروں کو اور پھر جو ہے نا جس کے پاس پیسہ ہے ان کو جو ہے کیرٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر بنائیں تو وہ ہم کو جو غم غصہ ہے اور اس وقت ایک کا بیٹا جس سارا جن دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور اس کے جو گورنر صاحب ہیں انہیں اس نے جو حال کر دیا ہے وہ تباہ حال ہے یہ پی ڈی ایم سارے ملکے بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا ملک کی جنگ ڈڑا رہے ہیں ملک کی بقا کی آئین کی تحاپوس کیلئے اور کانون کی حکمرانی کیلئے جنگ لڑ رہے ہیں کون کون سی جماعتوں سے آپ لوگ رابطے میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے چاہے جو بھی آئے مجھے میں کنونس دوں اس بات کے اوپر فیصلہ کوئی بھی آئے حکومت نے نہیں ماننا یہ ڈیسائیڈڈ ہے ان کے بیانات سے ان کے گفتگو سے ان کی دڑکیوں سے لگ رہا ہے وہ فیصلہ نہیں مانتے آپ لوگ موو کو کیسے چلائیں گے کس کس پارٹی سے رابطہ ہے وہ کلا تو نکل آئے ہیں پولٹیکلی تو بہتر ہے اگر یہ نہیں مانتے نا تو پولٹیکلی اس کی سپیس ختم ہوتی جائے گی پبلک میں اس کی رسپیکٹ ختم ہوتی جائے گی مطلب وہ وہ ڈیفرنٹ ہے وہ جو چاہتے ہیں پھر بھی سر اس طرف بارہ بارہ تیرہ پارٹی ہیں بارہ تیرہ پارٹی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اب بھی وہ حکومت ختم کرے مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے مجھے تو اتنا پتا ہے مجلس ویہدت المسلمین سے آپ نے رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ وہ اور آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو گئے ہیں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے پی ایٹی سے رابطہ ہوا ہے آپ کا پاکستان امامی تحریک سے اور کون کونسی پولٹیکل پارٹی ہیں یہ ہم جب ترمہ اسلام شرعانی گروپ سے رابطے میں ہیں اچھا ہمارے ایک دو دن میں اس کے ساتھ بھی میٹیم ہو جائے گی جو اسلامی کے ساتھ ہمارے اسلامی نے کیا رسپوس دیا ہے مطلب وہ دیکھ رہے ہیں اس کے کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں انتخابات حق میں ہیں وہ انتخابات کے حق میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایمکیو کے ساتھ بھی ہمارے دینیشپ نے بات کیے اور یوڈیا کے ساتھ بھی ہم مرابطے میں ہیں جو سن میں نیشنلس مختلف ڈیفرنٹ پارٹی اس کے ساتھ ہم رابطے ہیں برچستان میں بھی ہم مختلف گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہ اور ہم انشاءاللہ ایک بڑا الائنز بنائیں گے اس کے خلاف ایک محصر تحریک چلائیں گے محصر تحریک چلائیں گے سٹارٹنگ فرام کل فیصلے کے بعد دیکھیں فیصلہ ہوتا ہے پھر اب بھی دیکھیں گے کہ یہ اگر فیصلے کو نہیں امپلیمنٹ کرنے دیتے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تحریک چلانے کا علاوہ ہم جائیں گے روڈ پہ جائیں گے کس نویت کی تحریک ہوگی پہلی تو ہم بات کر لیتے ہیں آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کی اس کے بعد آپ کا پرپس سرب ہو گیا کیونکہ فیصلہ آ گیا اس کے بعد آپ نے جیل بھرو تحریک واپس لے لی دوبارہ آپ لوگ جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں یا آپ دھرنوں کی طرف یا بلوکیش ممبلیزیشن کرے دیکھو اس ملک کو اس حال میں یہ نہیں سروائیو کر سکتا ابھی ہمیں ہر صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک قانون اور آئی مطابق چلے اور وہ تب ہوگا اگر یہ کوئی نہیں دینا چاہتے زور زبردستی کرنا چاہتے تو ہمیں چیننا آتا ہے ہم پر جو ہے عوام انشاءاللہ مقابلہ کریں گے چیننا آنے کی بات جو ہے وہ کونسٹویشنل وے میں ہوگا وہی بات کر رہے ہیں ہماری تو جتنی بھی سٹرگل ہوگی وہ قانون اور آئین سے تو اگر ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہی کونسٹویشنل وے میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ یعنی جساں انہی عدالتوں سے اگر خان صاحب کو ڈس کوالیفائی کر دیا جاتا ہے دیکھو ظاہر ہے حالتیں ان کے لئے بھی کھولی ہوئی ہیں میں کیوں اگر مگر پہ یقین کروں نہیں ہو گئے انشاءاللہ اگر مگر پہ ہی چل رہا ہے سارا مسئلہ سارا یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں یہ پڑھیں سنیں ذرا چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ قبول ہوگا کنڈیشنلائز کر دیا نا یعنی فل کورٹ بنائیں اور اگر جنہوں نے ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا ان کو شامل نہ کریں تو پھر فیصلہ قبول ہوگا تو آپ سمجھیں کہ وہ ججز دو شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اور فل کورٹ تو بننا نہیں ہے آج موزز چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا ہے اور ان کی جو ریمارکس ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ فیصلہ کس نہ ہوئیت کا ہوگا یہ تو نہیں بتایا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ چیف جسٹس صبح آتی ہوئے یہ بتایا ہے کہ آج کس کے اجنے کون کون سا فیصلہ سننا ہے کمیٹو ڈی بی اس میں لکھا ہونا کہ وہ دیکھے کہ آج کون سا فیصلہ کرنا ہے کس کے خلاف دینا ہے کس کے حق میں نہیں دینا ہے تو یہ تو بتایا ہے نا پھر پورا ڈکٹیشن دے دیکھو اس طرح تمہاری ڈکٹیشن سے کام چلے گا یہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو کیبنیٹ نے ڈیسیجن کیا یہ اللہ پھول وزیراعظم نے آج نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو ہی فیصلہ قبول ہوگا برنا قبول نہیں ہوگا آج ان کی ٹون ذرا ڈاؤن تھی لیکن پھر بھی بات وہ انہوں نے وہی کر دی جو کر رہے ہیں آج میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بلکل محسوس ہو رہا تھا ٹون ڈاؤن تھے نا ٹون ڈاؤن تھے وہ بیسی کیلئی ہاری ہوئی لشکر کا سر بڑا رہا تھا اس کی بات اور وہ جس طرح کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کہے آسانیاں جو ہے دور سے میں سننا آتا انہوں نے کہا جو ہماری آسانیاں وہ نہ ہو اللہ طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری آسانیاں پیدا کریں وہ کہتا ہے کہ ہماری آسانیاں پیدا نہ ہو دور کریں اللہ تعالیٰ ہم سے آسانیاں دور کریں کہنا یہ تھا کہ پریشانیاں دور کریں سر میں اس پرابلن اس کی یہ ہے کہ ادھر مریم اس کی لیڈر ہے وہ جو ہے نا اپنے انکل کو اس طرح ڈکٹیٹ کرتی ہے جیسے کسی ملازم کو ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ شعبہ شریف کو اس کی ریسپیکٹ وغیرہ نہیں کرتی اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے اور اس کا لبو لہجہ اس کا انداز مطلب وہ تو محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ وہ میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں میں کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں ہم سر کرتے ہیں سر جس طرح اللہ وہ لہجہ استعمال کرتی ہے یہ کوئی خاتون کو زیب نہیں لیتی سر میں جس لوک اٹھ ٹویٹ مطلب ای وز پلٹلی شاکٹ میرے پاس جیسے ہی آیا ہے میں نے کہا مجھے یہ سوال کرنا چاہیے مجھے مجھے محسوس ہو رہا ہے نا مجھے اس کو کوئی سیکراجکل ایشوز نظر آ رہا ہے اچھا بلکل وہ مجھے چونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک تو ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی سر ان کی جو ہے نا والے صاحب اس وقت ادھر پیٹھ رہے ہیں ان کی خیال تھا کہ میں کوئی وزیدر اظم بنیوں گی وہ جو ہے نا بیچاری ان کو سمجھ آ گئے کہ ابھی تو یہ کونسر کی سیٹ بھی نہیں ملے گی اہندہ کی دے تو اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے اور وہ اچھی پکار کر رہی ہے اور کبھی جو ہے نا ایک قسم کی بات کر رہی ہے دوسری قسم کی اچھا آج اس کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھو تو کل اب اس کی سٹیٹمنٹ دیکھو تو اس بھی بہت بڑا تضاد ہوگا بہت بڑا تضاد ہوگا اور وہ جملے بھی ان کے جو ہوتے ہیں میری سمجھ سے بارے میں ایک دور پھر بتا دیتا ہوں آپ کو خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے دورائے پر کھڑے ہیں جہاں ہم ترکی بن سکتے ہیں یا ایک اور میانمار میں تبدیل ہو سکتے ہیں یہ خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس کو ریپلائی کو ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ تم بھی کرپٹ اور تمہیں تحفظ دینے والے ججز بھی کرپٹ اس میں کنٹم بنتا ہے بنتا ہے آپ لوگ فائل کر رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بنتا ہے پنجاب میں کر رہے ہیں اور بلکل میں بس پہ بات کروں گا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بات کریں سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کا وقت ہو جاتا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسد کیسے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی ایکنومک کنڈیشن پلٹیکل کرائیسز کانسٹیشنل کرائیسز نکل کیا سکتا ہے اور ہمارے پاس حل کیا ہے اس کا کیا خدانہ خواستہ ہم واقعہ تن واقعہ تن ایک کنسٹیشنل کرائیسز کی طرح بڑھ چکے ہیں ایفٹر دیس ٹویک ویلکم بیک میں سابق سپیکر قومی اسیمبلی جناب اسد کیسر صاحب کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ نے آج رول آف لاو کنونشن یقینا سنا ہوگا وہ کلائے گٹھے ہوئے ہیں اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑا دبنگ اس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نظریہ ضرورت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نوے دن میں انتخابات کا جو آئینی تقاضہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے فیصلے کو اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن کا کردار اور کوسہ صاحب جو ہے لطیف کوسہ صاحب سردار لطیف کوسہ صاحب میں اس کو اپریشیئٹ کرتا ہوں خیلی تحصید پیش کرتا ہوں دیکھو یہ ہسٹی بن رہی ہے اور اگر اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے نا یہ آگے نہ آئے اور انہوں نے اپنی آواز نہ اٹھائیں صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے یا طریقہ صاحب کے رسپانسپیلیٹی نہیں ہے یہ اس ملک کی اور سیٹیزن کی اور خاص کر جو لوگ ہیں اس کی زیادہ رسپانسپیلیٹی بنتی ہے ہم جو ہے نا لیگل پیٹرنیٹی سے توقع رکھتے ہیں کہ اس تحریک میں وہ لیل لیں گے اس میں وہ سیاست نہیں کریں گے دیکھو یہ جو انہوں نے گیرہ تنکی اور چیف جسٹس کے خلاف اور ان کے خلاف جو ہے نا عدلت کے اندر کوئی بغاوت پیدا کر رہی ہے کوئی سیٹویشن پیدا کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کو یہ شائبہ لگ رہا ہے کہ کر رہے ہیں جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں پچھلے تین دن ویڈر سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو ٹویٹس کر رہے ہیں جو رجسٹرار کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے یہ قابل مضمت ہے اور یہ دعوت دے رہے ہیں ملک کو کسی انکنسٹیوشل کرائیسس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور شاید یہ خود کوشش کر رہے ہیں کوئی انکنسٹیوشل اگر کوئی اس طرح آتی ہے تو یہ پی ڈیو بھی اس کے ذمہ دار ہوگی یہ انکنسٹیوشل لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں قوم کو یقین جہاں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے ہم قانون کے ساتھ اور جڑیش کے ساتھ کڑے ہوں گے اور میں امید رکھتا ہوں اتدازہ صاحب لطیب کوسہ صاحبیہ اور جو ہماری دی کے فیٹرنٹی ہے جو بھر کے وکلا ہے سر دس ہزار وکیل کھڑے ہو گئے تمام وکلا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جنگ ہم نے مشترکہ طور پر لڑنی ہے ہم نے پاکستان طریقہ انصاب کیلئے نہیں اپنی حکومت کیلئے نہیں پاکستان کیلئے لڑنی ہے کیوں کہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہم نے یہاں وہ پاکستان بنانا ہے جو قانون کے حکمرانی اور آئین کے بلدستی کیلئے ہو آپ کسی ڈائلاغ کا حصہ بننا چاہیں گے آنے والے دنوں میں ان کیس گورنمنٹ دکھاتی ادھر کی ہے مارتی ادھر کی ہے اور پھر بھی کہتی ہے کہ ڈائلاغ کریں آپ لوگ حصہ بنیں گے اس کا دیکھیں اگر دیکھو ایکشن اہم ہوتی ہے نا پہلے تو اب دیکھیں گے کہ اس کی ایکشن کیا ہے اگر ایکشن اور اس میں تضادات ہو تو پھر تو کوئی فائد ضرورت تھی ہے کل خان صاحب نے تو منع کر دیا کہ کس طرح کا ڈائلاغ میں تو نہیں بیٹھوں گا انہوں نے ایک انٹرویو دیا لیکن اگر میننگفل ہو حکومت سجیدہ ہو اور ایجنڈے پہ ہو تو ہم بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو اس طرح یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائلاغ مانک نہیں چاہتے وہ ہر صورت میں حکومت سے چاہتے ہیں ہم بزرین طور پر تیار ہے حالات کا مقابلہ کرنے کیلئے کوئی بیکڈور رابطہ کوئی نہیں مقتدریہ سے کوئی رابطہ نہیں بلکل اور رابطہ کی ضرورت بھی نہیں ہونا چاہیے بس ہم قانون کیلئے کیونکہ آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے جو کہ تمام تر بریجز بنا رہی تھی آپ خان صاحب کے ہم نے بہت کوشش کی اور ہمارے فور فرنٹ پر کرنے والے سپاہیوں میں اس پہ بیڈیو کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاریٹکس جو نے سیکنڈ دیئے ریاست سپریم ہے ریاست سپریم ہے دیکھو میں سپیکر بنا تو یہ ملک تھا تو سپیکر بنا میں ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی اور پوزیشن دوں یا کوئی آر بی چیپ بنتا ہے یا کوئی چیپ جسٹس بنتا ہے یا کوئی جو ہے نا پرائم منسٹر بنتا ہے یا کوئی اور پوزیشن پہ آتا ہے تو ملک ہوگا تم ہوگا نا خودانہ خواستہ یہ جس طرح اب جا رہے ہیں ملک میں بغاوت کی بو آ رہی ہے بیرزگاری ہے مہنگائی ہے غربت ہے اور جس طرح ماہور پیدا ہو رہا ہے بہت خطرناک ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو نے کوئی انار کی پہلے ہم ملک کی سٹیبلیٹی کیلئے اپنا کردار ادا کر دیں آپ نے کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہے اون پارٹ آف گورنمنٹ از ویل از اون پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ دونوں رابطہ وہاں سے نہیں ہے یا آپ لوگ بھی ویلنگ نہیں ہیں رابطہ کے لئے دیکھیں سب سے پہلے کام ہوتی ہے ریسپانسبریٹی حکومت کی وہ اس کی زیادہ ریسپانسبریٹی ہوتی ہے حالانکہ ہم نے بات کی خان نے اپنی انٹریو میں کہا اپنی تقریر میں کہا کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کی تیار تیار لیکن اس کو مزاق بنایا گیا اس کے بدلے جو انا پھر ادھر ریٹ شور ہو گئے ان کے اندر اس کے گھر کے اندر جو انا وہ گسے جس طرح انہوں نے ماحول پیدا کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ڈر کے لئے یا کبزور ہو گئے یا کبزور ہی نہیں تھی ہم نے ملک کی لئے کیا ہے اور الحمدللہ ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جس وقت پاکستان کی تمام صوبوں میں اور تمام مطلب ہر جگہ پاکستان تاریکن صاحب ہے پاکستان تاریکن صاحب اس وقت وحدت کی پارٹی ہے وحدت کی پارٹی جو واحد ایک پارٹی ہے جس میں تمام قومیت ہے تمام صوبے جو انہوں نے اس کی نمائن دے کی ہے یہ ایک بڑا سکسیسفل پار شو کیا آپ نے ابھی منار پاکستان کے اوپر کہ میں یہ نہیں رہا تھا جتنا انہوں نے کریکڈاؤن کیا تھا میں آپ کو بتاؤ نا ہمیں خود بھی پریشانی تھی ہم در رہے تھے کہ ہاں سب نے اعلان کیا ایک تو پری جگہ نہیں ملے تھی پری چوبیس گھنٹی ہے کیسے ہوگا کیسے ہوگا اور اتنی رکارٹے گھڑی کر دی ہم گئے ادھر لاہور میں وہ خٹک صاحب دونوں تھے اچھا جو چوٹی چوٹی گریہ تھی اس میں بھی کنٹینر لگائے گئی تھی آنے نہیں دے رہتے یہ نہیں راستے پیدر راستے لیکن وہاں جو ہم گئے خلقت تھے کہاں نے آگئے لوگ پتہ نہیں دس طرح محبت اچھا انٹرسٹنگ نہیں انہوں نے پوری پنجاب کو سیل کیا ہوا تھا بوٹر ویز بن کی تھی لوگوں کیلئے رکھا ہوا تھے اچھا مجھے بتاؤ تو یہ کیرٹیکر گورنمنٹ ہے کیا یہ جو ان افیر ایڈ فری ایڈکشن کروائیں گے اور یہ جو بیٹا ہوا اچھا پنجسٹر جو آج کار اس طرح گوم رہا ہے کہ شاید وہ ایک ڈیڈر بننا چاہتا ہے بھئی تم نے تو ڈے ٹو ڈے افیر چلانے ہیں روٹین میں تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم بیس تاریک کو انیس تاریک کو ختم ہو رہا انیس تاریک کو ختم ہو رہا انہیں نگرا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور میں نے سرپرائزڈ کہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر چلنے والے ٹی وی کے اوپر جو ریاصر کا ٹی وی ہے اس کے اوپر ان کو کیرٹیکر سی ایم کیوں نہیں لکھ رہا ہے اور وہ جس طرح کر رہا ہے اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئی جی پی کو آرڈر دیا تو کون ہو تمہارے پاس اختیار کیا ہے اگر تم اتنی ہو تو یہ نکل جاؤ نہیں حکومت سے جس طرح تم ان لیگر تم پھر کرو پتہ چل دیا کہ تم کس طرح کرتے ہو دیکھو آپ چیپ پڑیسٹر ہو آپ نے کانون کے مطابق چلنا ہے آپ کی جو رسپانسیبیڈیٹی ہے جو اسائنڈ ڈیوٹی ہے اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی دینی ہے آپ کوئی بدماش نہیں ہے پنجاب کی کوئی آپ کے پاس جو ہے نا کوئی بہت بڑی طاقت ہے آپ کو آئین نے حق دیا ہے اور اس آئین نے آپ کو اگلیمیٹڈ رول دیا ہے اس رول کے اندر رہو تو بارحال میں سبجتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے ساتھ اس میں سپیکر نیشنل اسمبلی کا جو اس پاس رول ہے وہ اپنا کانونسٹویشنل رول پورا کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی آئی ڈیوٹی نہیں نہیں آپ کے ایم این ایس کا جو معاملہ تھا وہ ابھی لٹکا ہوا ہے گئی اس نے زیادہ تیکی نہیں ہونے چاہیئے تھا مطلب جو سپیکر جو ایک کسٹوڈین آب دا ہاؤس ہوتا ہے وہ تمام ہاؤس کا نگاہبان ہوتا ہے اس کی چاہیئے کہ وہ ہاؤس کا خیال لگے لیکن انہوں نے نہیں رکھا مجھے افسوس ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں رکھا بڑا یہ دیکھیں اب یہ امپورٹنٹ میرے سامنے سٹوریز ہیں پہلی ہے چینی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے مزید اضافہ دوسری ہے وزیراعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط منوان قبول کر لی ہیں مان لی ہیں تیسری ہے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اکنومکلی پولیٹیکلی تو جو ہو گیا ہو گیا اصل میں اس وقت جو اقتدار میں بیٹے ہیں وہ بہت چھوٹے جہنیت کی ہیں وہ لارجر فکچر نہیں دیکھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سر ان کی نظر میں تو اپنی نظر میں تو لارجر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اقتدار آگے جائے کوئی سوچ مطلب اس نے کوئی سیریز انگیجمنٹ بھی نہیں کی سیریز انگیجمنٹ ہوتی تو کوئی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آتی چیزیں کولڈاؤ ہوتی مہنگائی پہ کنٹرول ہوتا کوئی جو ایلیکشن کیلئے ڈیٹ ہوتا ڈالر بھی لیکن انسٹرینٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسرباد کے آپ کے سارے انڈرسٹری جو ہے نا تقریباً تقریباً کلوز ہو چکی ہے آپ کی جو پاکستان نے جو مینوفیکٹرنگ آٹو موبائل آٹو ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے وہ تقریباً ایلسیز نہیں کھل رہی ہوں ایلسیز نہیں کھل رہی جو آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ اس کے اندر ایکسٹریبلی انبیلنس ہو گیا تو بہت خطرناک ہے میں تو اپنی ملک کیلئے سوچتا ہوں میں تو ملک میں سارے ہمارے بچے ہیں ہم نے یہاں ایک خوشحال پاکستان پر امن پاکستان اور پاکستان جس میں ہر پاکستانی کو جو ہے نا اس کے پاس ایکول رائٹس ہو ایکول سٹیزنز کے رائٹس ہو ہر پاکستانی جو انہا حق رکھتا ہے ان کی اس سٹیٹ پہ کو اس کو وہ پیسیلٹی بھی نہیں جو میرے اور آپ کی بیٹھ پر چکم ملتی ہیں رہی رائٹ آسد کیسر صاحب میاں نواز شریف صاحب لندن میں پاکستان سے پچاس روپے کے اسٹام پیپر کے اوپر ان شخصیت کے زمانت کے اوپر شخصی زمانت کے اوپر لندن گئے جو اس وقت ملکہ بزریعظم ہے وہاں سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بینچ نہ بنا یا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق جو وہ کہتے ہیں کہ ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے اس کے مطابق نہ آیا تو ڈالر پانچ سر روپے کا ہو جائے اور اس کو پورا پاکستان پاکستان کا تمام میڈیا لائف کٹ کر کے دکھاتا ہے بہت افسوس ہے اور اس کی بیٹی جو بات کر رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کا والد صاحب جو ہے نا وہ تو باگ کے لندن میں بیٹھا ہے اور ہماری لیڈر جو ہے نا یہاں پاکستان میں احلات کا مقابلہ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بیلنس بیلنس کیا مطلب ہے آپ نے اس کو پر گولیاں چلائی اور جو ہے نا اللہ نے اس کو زندگی دی آپ نے اس کی گھر پہ حملہ کیا آپ نے اس کی تمام ساتھیوں کو جس طرح بیجت کیا اور اٹھایا آپ نے بچوں کو جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں جو ہمارا عذر مشوانی آپ نے پھل فیز کر گیا ہے میڈیا والے میڈیا کے سارے خاص کر جو آسان نیازی ہے اس کے ساتھ جو کیا کہ پوری ملک میں اس کو چکر لگا دی کیا یہ ملک قانون کی مطلب چل رہا ہے کیا اس ملک میں کوئی آئین ہے کوئی انہوں نے اس ملک کو بڑھانا ریپبلک بنایا ہے جنگل کا قانون ہے جس کے پاس لاٹیوز کی بیعت سے بس تو بہت خطرنا کے بار خطرنا کے بارحال یہ میں مایوسی نہیں پیلانا چاہتا میں صرف اپنی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل وقت ضرور ہے حالات سخت ضرور ہے دیکھیں سیر سپریم کورٹ آف پاکستان کل جو فیصلہ آئے گا اس کے پاس تمام نظریں ہیں فیصلہ آ گیا اس کے بعد ساری چیزیں ہو گئیں اب جو ان کے طور اعتوار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے تو نیکسٹ سٹیپ کوڈ بی ڈسکوالیفکیشن آف عمران خان صاحب اریسٹ تو نہیں کر پائیں وہ نظر آ رہا تھا جو حالات بن گئے اسلام آباد کے اندر بھی زمان پاک کے باہر بھی نیکسٹ سٹیپ جو ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو سکتا ہے اور تمام جتنے بھی سینئر تجزیہ کار ہیں یا وہ بس سرین ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے دیکھیں جب آپ کونسٹیوشنلی ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفکیشن ہو جاتی ہے اب یہ آپ کے سامنے ہیں اپیل کا حق مل گیا نوازشریف صاحب کو جانگیر ترین صاحب کو اپیل کا حق مل گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپیل کا حق مل گیا اور وہ ترمیم پیش کس نے کی محسن داور صاحب نے کی ایوان کے اندر تو کل کو اگر یہی چیز خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کو کیسے آپ ڈیل کریں گے انتظار کریں گے الیکشن کے بعد ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ پھر آپ آئیں اور آپ کونسٹیوشن میں چینجز کریں ترامیم کریں دیکھیں ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے ایک اللہ کیا کرنا ہوتا ہے تو ابھی تک جو کچھ ہوئے man proposes God disposes ابھی تک جو آپ کچھ دے رہے گئے دیکھ رہے ہیں ان کی جتنی پلیننگ ہونا کام ہوگی ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مسلسلس کی جو پلیننگ ہے یہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں یہ عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا اور انشاءاللہ شہبہ شریف ڈسکوالیفائی ہوگا انشاءاللہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کیوں کی جو کنٹیمٹ لگ سکتی ہے ان کے اوپر کل 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 کے جو جتنا کچھ آج کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرے گا تو یہ گر جائے گا اور یہ اڑٹا پڑے گا اس کو یہ اس طرح نہیں ہے یہ ملک پاکستان میں جو ہے نا ابھی وہ پاکستان نہیں ہے جو پہلے تھا اب پاکستان میں بیداری ہے یہاں کی جو ہمارا جو ہمارے کسان ہیں ہماری مزدور ہیں ہمارے لائر ہیں ہماری سٹوڈنٹ طلبہ ہے نکلیں گے انشاءاللہ اپنی ملک کی حق کیلئے میں مجھے امید ہے میں مایوس نہیں ہوں اپنے لوگوں سے مجھے امید ہے کہ اگر یہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو ایک نئے پاکستان کیلئے ایک نئے جدوجہت اٹھے گی ایک نئے سٹگر کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہوگا ضرور یا پرامپٹ ہوگا ٹائم لگ سکتا ہے ٹائم تو ڈیفیٹلی لگے گا لیکن میں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم جدوجہت کیلئے لیکن بائی اینی مینز جو بھی ڈیسی نے آیا جو ورڈ ایکٹ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپ اس کو منوان قبول کریں گے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی اوبجیکشن کے ویڈی رائٹ جناب عرصد کیسے صاحب سابق سپیکر لیس اور آپ ون آن ون ایکسکلوسیو نیشنل ڈیبیٹ میں سٹوڈیوز پر تشریف لائے آپ کو بہت بہت شکریہ قواتین وزرات آج کی رات حکمرہ اتحاد کے اوپر لگتا ہے کہ بھڑی بھاری پرنے والی ہے اور کل کسی بھی وقت فیصلہ ہم سب کے سامنے ہوگا فیصلہ کیا آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ فیصلہ جو بھی آئے کیا حکومت وقت یا حکمرہ اتحاد یا حکومت کی اتحادی جماعتیں اس کو قبول کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں جس طرح سے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور جس طرح آج ہنگامی کیابنٹ میٹ بلائی گیا اور اس کے اندر جو فیصلے کیے گیا ہے اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ رات بڑی بھاری پڑھنے والی ہے حکمرہ اتحاد کے اوپر نیاشنڈ بیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کو ارادی جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدالت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف